بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر منور سن آپ کے پیش خدمت ہے چائنیز ایمبیسٹر نے بہت ہی کنسنس شوکی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس کے بعد ہمارے ڈپٹی پرائیم مینسٹر اور فارم مینسٹر ساگڈار صاحب نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک نارمل سچویشن ہے سارے ممالک میں سیکیورٹی کے ایشوز آتے ہیں اور انہوں نے ہوسٹائل کنٹریز اینڈ ایجنسیز کا ذکر کیا جس کے باعث یہاں پہ ٹیرریزم ہے اور چائنیز ڈارگیٹ ہو رہے ہیں جس کے بعد پھر اگین چائنیز ایمبیسٹر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو چائنہ ہے اس کے لیے صرف ایکانومی امپورٹنٹ ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور چائنہ کی جو پریارٹی ہے تو پروٹیکٹ دیئر سیٹیزنز یہ لب لباب تھا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنہ بہت ہی سیریسلی اپنے کنسنشو کر رہا ہے کہ جو ان کی لوگوں کی سیکیورٹی کو خطرات لہا کے اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کے لوگوں کو سیکیورٹی مہیا نہیں کی جائے گی تو پھر سی پیک آگے نہیں چل سکے گا اب سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے لائف لائن ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پریارٹی جو ریلیشنشپ کی ہے وہ چائنہ کی حوالے سے ہے جبکہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو نورملائیز رکھے اس حوالے سے ایفرٹس ڈال رہا ہے لیکن یہاں پہ تو عساق دار صاحب نے ایون یونائید سٹیٹس امریکہ کو بھی اپنے خطاب میں رگڑ دیا بہرحال جو میرا سوال ہے آج کے وی لوگ میں وہ یہ کہ اس کی وجوہات کیا ہیں آخر سیکیورٹی لیپسز ہو رہی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور یہ اس فنومنن کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں انٹرسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں پہلی پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھوں گا لینئر ڈیولپمنٹ جو لبرل فلوسافی کے اندر جو متاثر ہے مارشل پلین سے جس کی وجہ سے یورپ میں ہم نے دیکھا کیونکہ اکانومی ڈبل ہو گئی تھی پری وار اکانومی سے اور مارشل پلین جس کے ذریعے سے بارہ ملین ڈالرز امریکنز نے یورپین مارکیٹس کے اندر اور ان کی اکانومی کے اندر انجیکٹ کیا جس کے بعد انڈسٹری لائزیشن نے بوسٹ پکڑی تو لینئر ڈیولپمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر فارن کیپٹل انویسٹمنٹ آ جائے آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے انڈسٹری لائزیشن آپ کی پروموٹ ہو جائے تو اکانومی خود بخود آپ کی بوسٹ ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکانومی اسٹیبلیٹی کے بغیر سیکیورٹی اور پلٹیکل اسٹیبلیٹی کے بغیر آگے بوسٹ ہو سکتی ہے جواب ہے بالکل نہیں اور اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ اسٹیبلیٹی خود چائنہ کے اندر زیادہ ہے اس لیے میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چائنہ کے اندر ون سکسٹی نائن بلین ڈالرز کی جبکہ ڈیموکریٹنگ انڈیا میں صرف فورٹی نائن بلین ڈالرز کی جبکہ انڈیا ویسٹ کا یو ایس کا سٹریٹیجک پارٹنر بھی ہے اور اب اس میں کچھ درانے نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں کسی وقت میں بات کروں گا دوسرا یہ کہ چائنہ کے جو کنسرنس ہیں اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں پہلی کنسرنس جو ہیں اس کنسرنس جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں وہ تو ریاست کی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی لائف کو پروٹیک کرے اور پھر ایک گلوبل پاور ہو اور اس کے شہری محفوظ نہ ہو تو اس کی تاثر کو بھرا دچکہ لگتا ہے تو اس وجہ سے وہ بہت سنسیٹیو اس وقت نظر آتے ہیں امریکنز بھی بہت سنسیٹیو ہیں اور جو میجر پارس ہیں وہ بھی آپ کو سنسیٹیو نظر آتے ہیں لیکن اس کے پیچھے قاضیس کیا ہیں ہوسٹائل کنٹریز اور ایجنسیز جس کا ذکر فیٹ اف نے کیا یو این جو کاؤنسل ہے انہوں نے اس کا بھرپور ذکر کیا اور اس کے بعد خود کینیڈا میں ہوتا رہا یوکے میں ہوتا رہا یو ایس کے اندر ہوتا رہا ٹرکی نے الزام لگایا کہ تین انہوں نے انڈین باشندے پکڑے ہیں جو اس وقت ٹیرریسٹ اٹیک ان کی ڈیفنس ریلیٹیڈ ایک کمپنی کے اوپر ہوا اسماعیل ہانیا کی جو اسیسی نیشن ہوئی اس میں کہا جاتا ہے کہ جو انٹیلیجنس پروائیڈ کرنا تھا وہ انڈینز نے پروائیڈ کر کے دی تو ہر جگہ پہ اور خود پاکستان میں سترہ سے زائد ٹارگیٹ کلنکس ہوئی ہیں تو اس سب میں انڈینز شامل نظر آتے ہیں تو یہ باتیں تو یہاں تک واضح ہیں اور اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جار سوروں کی بھی سٹیٹمنٹ ہے یون ایجنسیز کی بھی ریپورٹس ہیں فیٹ اف کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا دوسری ہے مجھا پاکستان کی براکریسی بھی ہے سپیشلی جو پرو یو ایس براکریسی ہے ان فیکٹ وہ ایک قسم کی ہرڈل ہے تاکہ چائنہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ سست روی کا شکار ہوں اور اس میں ریڈ ٹیپزم اور جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ بھی کسی حد تک پرابلم ہے چائن چائنیز بیہیوئر جو اب تک چائنیز غالباً اکیس اب تک اموات ہو چکی ہیں چائنیز انجینئرز کی اساتیزہ کی اس میں پہلا جو مقدمہ ہے ان کی جو کنسنس کی وجہ ہے وہ وجہ مجھے نظر آتی ہے چائنیز کی سنسیٹیوٹی ریگارڈنگ دی لائیف آ کی سیکیورٹی ان کے شہریوں کے حوالے سے اور ریاست کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اہم مقصد بھی ہے دوسرا چائنیز کو لگتا ہے کہ جو ان کی ان ہیوی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں سکسٹی ٹو بلین ڈالر کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے وہ انویسٹمنٹ خراب ہوتی ہے اگر اسی طرح کا تسلسل دہشتگردی کا چلتا رہتا ہے تیسری وجہ ان کی جو ابھی ریسنٹلی سیٹلمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے سے جس میں چار ہزار اسکوائر مائلز جو انڈیا نے چائنہ کو دے دیا ہے اور وہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو چائنہ نے کم از کم سکھ کا سانس لیا ہے کہ اب وہ پریشر ڈال سکتا ہے پاکستان کے اوپر تاکہ جو سیکیورٹی معاملاتیں اس کو حل کریں چوتھی اس کی وجہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ الٹرنیٹیو روٹس چائنہ کے پاس آویلیبل ہے واکھان ٹیورٹری سے اکفارنستان اور اس کے بعد چاہ باہر اور وہ اپنا سلسلہ جاری کر سکتا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور پانچوہ یہ کہ چائنہ چاہتا ہے کہ ان کے بوٹس پاکستان کی سرزمین میں آئے اسپیشلی گوادر کے اندر اور پاکستان کے لیے یہ سیریس کنسرن ہے بکاز اس سے جو ویسٹ اور اسپیشلی امریکہ کے آئے بروز ہیں وہ اٹھیں گے جو پاکستان ایفرٹ ڈال رہا ہے کہ اپنی ریلیشنشپ کو امریکہ کے ساتھ بھی نارملائز کرے بکاز ہماری جو ٹریڈ ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ فیور میں سات سے آٹھ بلین ڈالر کی اس میں پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے جبکہ چائنہ کے ساتھ جو ہماری پچیس بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے چار سے پانچ بلین ڈالر کی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں باقی بیس ایک بلین ڈالر تو چائنیز اشیاء پاکستان میں آتی ہیں اب کچھ گدوں کی بھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے فارمز اس کے علاوہ سبزیوں کا بھی فروز کا بھی تو یہاں پہ جو چائنہ کی پریارٹی ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ کس طرح سے ایفرٹ ڈالی جائے کہ اس معاملے کو ذرا ہم بہتر کریں اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر چائنیز بوٹ آتے ہیں تو پھر امریکنز بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے بوٹس بھی یہاں پہ ہونے چاہیے ایک تو یہ ایکسپلینیشن ہے دوسری ایکسپلینیشن میں دینا چاہوں گا کہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ہاں ہمیشہ پریارٹی سیکیورٹی رہی ہے ایکنومک پروسپلیٹی نہیں رہی ہے اور اس کو آپ اس طرح سے سمجھئے کہ جو بھی ممالک ڈیولپنگ نیشنز میں یو ایس اسپانسرڈ سیکیورٹی آرگنائزیشن کا حصہ رہے وہاں پہ لبرل آرڈر پنہ پہ نہیں پایا اسٹرکچر کے اندر حالانکہ ہم نے جو مارڈرنیٹی کا کانسپٹ لیا وہ ہم نے ویسٹن لیا ہم نے جو مورل آثورٹی کی بات کی وہ ویسٹ کی لی اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جو پولیٹیکل ٹروت ہے وہ ویسٹ اچھی طرح سے جانتا ہے لیکن جو ہمارا انڈوجینیس جو سٹرکچر ہے ایکنومک ان پولیٹیکل جس کی لبرل آرڈر کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو دومیسٹک جو سٹرکچر ہے انڈوجینیس پولیٹیکل ایکنومک سٹرکچر ہے وہ آپ کا ایکزوجینیس جو بیہیویر ہے اس اپ کرتا ہے اب پاکستان کا جو سٹرکچر ہے پولیٹیکل ایکنومک وہ لبرل نہیں رہا لہٰذا اس کا زیادہ دیان سیکیورٹی کے اوپر رہا اور اس کی وجہ بھی تھی ہمیں جو خطرات تھے جب پاکستان بنا ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے پھر ہم نے یو ایس سپانسرڈ جو آرگنائزیشنز کو جو آئین کیا جو سسٹیمک پریشر تھا اس نے ہماری فارن پولیسی اور ایکسٹرنل بیہیویر کو شیپ اپ کیا اسی پیٹرن پہ چلنے اب کیا پاکستان سیریز ہے کہ وہ شفٹ لائے جیو پولیٹیکس سے جیو ایکانومی کی طرف آئی وڈ سے یس لیکن اس کے اندر سیریز پرابلم یہ ہے ہم سیریز تو ہیں لیکن اس کا جو سپورٹیو سٹرکچر چاہیے ایکانومی کے اندر پولیٹیکس کے اندر سیکیورٹی کے اندر وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے وہ جب تک سٹرکچرل ریفارمز نہیں آئیں گی جو کہ اس شفٹ میں ہمیں سپورٹ کریں یعنی آپ کی اگر اہداف میں شفٹ آتا ہے پولیسی میں شفٹ آتا ہے تو آپ کی جو پولیٹیکل ایکنومک ایند سیکیورٹی سٹرکچر ہے اس میں بھی آپ کو شفٹ لانا چاہیے جو کہ ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ ٹیرریزم ہے جو چائنیز کو میجر کنسن ہے کہ ٹیرریزم کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ آہ کیا جاتا ہے ٹیرریزم میں اور فقط انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے شہریوں کے لائف کو سیریز تھریٹ ہے تو کیا پاکستان سیریز ہے ٹیرریزم کو کرو کرنے میں اگین آئی وڈ سے ییس کون سا ملک ہے جس نے ستر ہزار سے زیادہ قرمانیاں دی ہوں دو سو بلین ڈالر سے زیادہ نقصان کیا ہو ایکانومی کا اس جنگ کو لڑتے ہوئے تو وہ سیریز کس طرح سے نہیں ہے بالکل سیریز ہے پھر ان کی سوشو پولیٹیکل جو کوئسیب نیسے وہ اس سے بری طرح لیکن اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ چائنہ کو بجائیے کہ کہے کہ جی آپ اس کو ٹھیک کریں اور کہے کہ میرے بوٹس آئیں گے پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہیے اسٹرکچل ریفارمز میں تاکہ جو سیکیورٹی ہے اسٹیبلیٹی ہے پاکستان کی وہ پن پہ اور آگے چلے اور جب میں اسٹرکچل ریفارمز کی بات کرتا ہوں تو پھر میں بات کرتا ہوں ایلیٹ کیپچرنگ کے ٹوٹنے کی وہ ایلیٹ کیپچرنگ جس کا ٹلٹ کس طرف ہے آپ کو پتا ہے جن کے بچے کہاں ہیں وہ آپ کو پتا ہے جن کی انویسٹمنٹ اور پراپرٹیز کہاں ہیں وہ آپ کو پتا ہے جب تک اسٹرکچل ریفارمز نہیں آئیں گی جب تک یہ ممکن نہیں ہے آہ انڈیا کی میں نے بات کر لی اب انڈیا کی حوالے سے ٹیررزم کو کس طرح سے ٹیکل کرنے دی دو آپشن ہیں پاکستان کے پاس الزام ان کرٹیک یہ ہے کہ مسلم لیگ سیریز نہیں ہے کہ چائنہ کی انویسٹمنٹ کو شہریوں کو پروٹیکٹ کریں اب اگر وجہ انڈیا ہے اور انڈین پالیسیز ہیں جو کہ بار بار ثابت ہو رہا ہے تو پھر حکومت پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کر لیں اور اگر جنگ کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر سی پیک چلے گا جو غزہ کی وار ہے تو آئی میک ڈوب گیا ہے جو یوکرین کی وار ہے تو وہ جو بی تھری کا کانسیفٹ ہے وہ ڈوب گیا ہے تو لہٰذا جنگ تو اس مسئلے کا حال نہیں ہے تو دوسرا کیا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے ڈپلومیسی میرا خیال ہے کہ جے شنکر صاحب کا ادھر آنا اور اس کے بعد بھی کنیکشنز کا کسی نہ کسی فورم پہ رہنا اور پھر ملٹی لیٹرل جو فورمز ہیں جس میں چائنیز بھی ہیں رشینز بھی ہیں ایرانینز بھی ہیں سعودیز بھی ہیں وہاں پہ مل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ انٹرنیشنل پالٹکس میں گیپ آف کمیونیکیشن سورس آف کانفلکٹ ہوتا ہے یہ صرف انڈیا کے لیے سچ نہیں ہے اکفانستان کے لیے بھی ہے اگر اکفانستان سے ٹیرینزم آ رہا ہے اور آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ یا کوارڈی لیٹرل میٹنگز میں ہم اکفانستان کو ڈسکس کریں ممالک سے کہیں کہ آپ بھی اس میں ہماری مدد کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکفانستان کے ساتھ بھی کنسسٹنٹلی ان کی بیہیوئر کے اندر چینج لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں ایک نکتہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جو طالبان ہے اب تک ہم اس کو نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ڈیل کریں میرا خیال ہے اس کو ریاست کو چلانے والے کے طور پہ اپ ٹریٹ کرنا چاہیے جب حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے تو لہٰذا یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ اب تک ہم طالبان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ لے رہیں اس میں تھوڑا سا چینج کریں اور نیگوسیشنز کریں کمیونکیشن رکھیں بائی لیٹرل لیول کے اوپر اور پھر ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر کواڈی لیٹرل میٹنگز کے ذریعے بھی پریشر کر کے چینجز لائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کریں اور اسی طرح ملٹی لیٹرل فورمز کے ذریعے سے انڈیا کے بیہیوئر میں بھی چینج لائیں اور آخری بات یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پالیسی چاہے بنانے میں ہو امپلیمنٹیشن میں ہو یا اس کے نیرٹیو کے پروموشن کے اندر ہو وہ کامیاب نہیں ہوگی جب تک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی اکیڈیمیا پریکٹیشنرز ٹیکنو کریٹس پولیٹیشنز میریہ پرسنز سب کو آن بورڈ لینا ہوگا اس کے بعد ہی بہتر پالیسی بنے گی آپ کی کمنٹس کا انتظار ہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ